اچھا بعض اب جو لوگ ہیں عیدگاہ کے حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں خصوصاً اہل حدیث میں بھی سارے نہیں ہیں کچھ وہ کہتے ہیں جی عید کی نماز جو ہے نا یہ صرف عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو سکتے یہ بات پارشلی تو درست ہے کہ عیدگاہ میں ہی نماز ہونی چاہیے یہی افضل ہے لیکن یہ کہنا کہ صرف عیدگاہ میں نماز ہوگی ایسا نہیں ہے نماز مسجد میں بھی ہو جائے گی افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر ہے اور اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا اور جانبوچ کے لوگوں کو ٹانٹ کرنا خضون ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک خاص سکول آف تھوٹ ہے اہل حدیث کا بھی ایک سمجھ لیں اسی میں کہ جو اس حوالے سے سختی کرتا ہے باقی جو عام اہل حدیث ہیں وہ الحمدلہ مسجدوں میں ہی نماز پڑھاتے ہیں اور باقی دیوبند بریلوی بھی شیعہ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں کرتے تو میں ان کے لئے ایک حدیث یہاں پہ زمناً بیان کر دوں السنن القبرہ امام بھئی حقیقی کتاب میں جلد تین صفہ تین سو دس پہ انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس زیرو فائیو ٹو مقبت و شاملہ کے مطابق سیدنا عمر خطبہ دیا لوگوں کو اور کہا لوگوں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ لے جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے اور یہ بات زیادہ آسان اور غصت والی بھی تھی اور وہ لوگ مسجد میں سما بھی نہیں سکتے تھے پس اگر بارش ہو تو مسجد میں نماز عید پڑھ لو یہ زیادہ آسان ہے یعنی بارش میں ایک عذر ہے اب ضرور نہیں کہ عیدگاہ والی سنت بھی پوری کرنی ہے اگر بارش ہے تو مسجد میں پڑھیں اور اسی طریقے سے عیدگاہ اگر کہیں پر آویلیبل نہیں ہے گراؤنڈ آویلیبل نہیں ہے بعض کا سیکیورٹی ریزنز بھی ہو جاتی ہیں کیٹسٹروفی کنڈیشن کے اندر مسجد کے اندر عید کی نماز بالکل درست ہوگی